موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجبعین ومن طبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد معزز ناظرین اور ناظرات آئی پلش ٹی وی کے اس پروگرام نبی کی بیویاں میں آپ سب کا خیر مقدم ہے پچھلے اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت کے تعلق سے ناظرین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس عمر میں آئی ہیں جو لڑکپن کے عمر کہلاتی ہے جو سیکھنے کے عمر کہلاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں تھی وہ شادی شدہ تھی بعض اس میں بچے والیاں تھی متلقہ یا بیوہ ہو کر کہ وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی تھی بعض اس میں سے عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکی تھی جب سیکھنے کی صلاحیتیں کمزور پڑ جاتی ہیں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر میں پیارے نبی کے نکاح میں آئی جب سیکھنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں جو لرننگ اسکل ہوتا ہے وہ ٹاپ پر ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس اسکل کا بھرپور استعمال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طریقے سے رہتے تھے کیا کرتے تھے کیا کہتے تھے وہ تمام باتیں تو انہوں نے نوٹ کی ریکارڈ کی یاد کی ساتھ ہی چونکہ ان کا حجرہ جو تھا وہ مسجد نبی سے متصل تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد کے اندر کی بھی جو ایکٹیوٹیز تھیں جو خطبات ہوتے تھے جو دروس ہوتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی سنتی تھی اور انہیں دماغ میں محفوظ کرتی تھی اور پھر ان کو امت کو انہوں نے پہنچایا ہے ناظرین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی وہ ایک لوٹی بیوی ہیں جو اس حال میں آپ کے نکاح میں آئیں کہ وہ کنواری تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ اگر اللہ کے رسول کے نکاح میں کوئی کنواری عورت نہ آتی تو اللہ کے رسول ان لوگوں کے لئے نمونہ کیسے بنتے جو کسی کنواری لڑکی سے نکاح کرے ایک متلقہ ایک بیوہ عورت سے نکاح کرنے کا معاملہ بلکل الگ ہے اور ایک کنواری خاتون سے نکاح کرنے کا معاملہ بلکل الگ ہے کنواری لڑکی کے نازوں نخرے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کو ڈیل کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اور متلقہ اور بیوہ کو ڈیل کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے افضل اور سب سے عظیم انسان ہونے کے باوجود آپ نے اپنی اس بیوی کے نخرے ناز بھی آپ نے اٹھائے ہیں آئیے اس کے دو تین واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مسند احمد کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ سفر میں تھے سفر کے دوران آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ صحابہ جب آگے نکل گئے اور یہ میاں بیوی اکیلے میں رہ گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آئیشہ چلو ایک کام کرتے ہیں ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں ریس کرتے ہیں چنانچہ دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے آگے نکل جاتی ہیں کیونکہ ابھی ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے وزن بھی کم ہے بدن بھی حلکہ فلکہ ہے اللہ کے رسول پیچھے رہ جاتے ہیں حضرت عائشہ آگے نکل جاتی ہیں حضرت عائشہ ہسنے لگتی ہیں اور لطف لینے لگتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں نے تو آپ کو پچھار دیا میں نے آپ کو پیچھے کر دیا میں آگے نکل گئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس مسکر آکے رہ گئے کوئی جواب نہیں دیا کچھ عرصے کے بعد ایک اور سفر آیا کچھ سفر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ تھے آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ تھوڑا اور آگے نکل جاؤں جب صحابہ تھوڑا آگے نکل گئے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہا چلو ہم لوگ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں پھر دوڑ کا مقابلہ کیا گیا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس مرتبہ میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی میرا بدن تھوڑا فربہ ہو گیا تھا تھوڑا فیٹی ہو گیا تھا اور میں اتنی رفتار سے نہیں دوڑ پائی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہسنے لگے اور آپ نے فرمایا ہاں زہی بیتل کا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے غور کریں ناظرین اس قسم کے ہلکے فلکے لمحات بھی پیارے رسول کی زندگی میں آئے شوہر بیوی کے درمیان یعنی ہسی مزاق کا ایک ماحول ہوتا ہے ہلکے فلکے انداز کا ایک ماحول ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کا جو ایک ماحول ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لمحات بھی حضرت عائشہ کے ساتھ ان کا اپنے لطف لیا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا صحیح بخاری کی روایتیں کہا کہ اے عائشہ میں جان جاتا ہوں کہ کب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور میں جان جاتا ہوں کہ کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تمہارے راضی ہونے کا بھی علم مجھے ہو جاتا ہے اور تمہارے ناراض ہونے کا علم بھی مجھے ہو جاتا ہے حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ یہ کیسے جان جاتے ہیں آپ کہا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو ورب محمد محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم ابراہیم کے رب کی قسم تو جب تم میرا نام لیے بغیر قسم کھاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو تو حضرت عائشہ نے کہا مَا أَحْجُرُ إِلَّا إِسْمَكْ اے اللہ کے رسول آپ مطمئن رہیے آپ سیٹسفائیڈ رہیے میں ناراضگی میں بھی صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں اندازہ لگائیں معزز ناظرین کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ تھا اللہ کے رسول اپنی بیوی کے ناراضگی کو بھی سمجھ جاتے تھے کب میری بیوی کا موڈ صحیح نہیں ہے کب میری بیوی ناراض ہے اللہ کے رسول یہ بھی پتا کر لیتے تھے یہ ریڈ کر لیتے تھے اس کو سمجھ جاتے تھے اسی طریقے سے ایک مرتبہ عید کا دن تھا مسجد نبی میں کچھ حبشی لوگ نیزے وغیرہ کا کھیل کھیل لہتے حضرت عائشہ نے دیکھا اللہ کے رسول کو محسوس ہوا کہ حضرت عائشہ یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہیں آپ نے کہا کیا تم دیکھنا چاہتی ہو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں دیکھنا چاہتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ اپنے گال کو اللہ کے رسول کے گال کے ساتھ ملا کر کے اللہ کے رسول کے کندے پر اپنا سر رکھ کر کے وہ حبشیوں کا کھیل دیکھنے لگیں بہت دیر تک دیکھتی رہی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ اب حضرت عائشہ تھک گئی ہے تو کہا کہ اب اگر تم چاہو تو جا سکتی ہو یہ انداز تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ یہ محبت تھی یہ سلوک تھا چونکہ یہ کماری تھی ان کے جذبات کماری عورت کے جذبات تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حساب سے ان کو ہینڈل کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اس موقع پر بھی سمجھ میں آتی ہے جب اللہ تعالی نے سور احضاب کی وہ آیت نازل کی جس کو آیت تخیر کہا جاتا ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہو تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہو پریشانیاں اٹھاتی رہو دکتیں اٹھاتی رہو اور اگر تمہیں دنیا کی آسائشیں چاہیے تو رسول کے گھر سے چلی جاؤ اور رسول تمہیں رخصت کرنے کے لئے تیار ہیں اس موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم اس بارے میں سوچ لو اپنے والدین سے مشورہ کر لو تو حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا فی ایہہذا استعمرو عبوئیہ اے اللہ کے رسول یہ کونسی ایسی بات ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی فینی ارید اللہ ورسولہ ودار الاخرہ سیدھی سی بات ہے سمپل سی بات ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں میں رسول سے محبت کرتی ہوں اور میں آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں ناظرین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں تو حضرت سودہ ایک سوطن کی شکل میں موجود تھی بعد میں اللہ کے رسول نے کئی اور نکاح کی اور مختلف سوطنوں کے بیچ میں حضرت عائشہ نے زندگی گزاری سوطن کے ساتھ ایک عورت کا رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے یعنی ایک فطری چیز ہے سوکناپے کی جو غیرت ہوتی ہے وہ عورت کے اندر ہوتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنی سوطن کے خلاف سازشیں کرتی ہے اس کے خلاف اپنے شوہر کو بھڑکاتی ہے اس کی خوبیوں کا بھی انکار کرتی ہے مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بھی کردار کی اس بلندی پر فائز ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے اپنی سوکنوں کے بارے میں بھی انہوں نے جو ریمارکس کیے ہیں جو کمنٹس کیے ہیں وہ بے مثال ہیں ان کی تعریف کیے انہوں نے ان کی خوبیوں کو تسلیم کیا ہے حضرت سودا کے بارے میں کہتی ہے کہ حضرت سودا میں تھوڑی سی تیزی تھی ورنہ وہ ایسی تھی کہ میں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتی ہوں کہ میں اس کے درجے میں ہو جاؤں جتنا کہ میں سودا کے بارے میں سوچتی ہوں کہ کاش میں ان کے درجے میں ہوتی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں ان کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے صفیہ سے بہترین کھانا بنانے والا نہیں دیکھا وہ کھانا بنانے کوکنگ میں بہت ماہر تھی حضرت زینب بنت جہش یہ اللہ کے رسول کی وہ بیوی تھی جو کھاندانی اعتبار سے رسول کی تمام بیویوں میں سب سے معزز تھی رسول کی پھوپی کی بیٹی تھی حضرت عائشہ حضرت زینب کے بارے میں کہتی ہے اللہ کے رسول کی بیویوں میں یہی وہ بیوی تھی جو مجھ سے ٹکر رکھتی تھی میری ٹکر کی تھی اس کے بعد یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے زینب سے زیادہ دیندار زینب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی زینب سے زیادہ سچ بولنے والی زینب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی خاتون میں نے نہیں دیکھی یہ حضرت عائشہ کے کمنٹس ہیں ان کے ریمارکس ہیں اپنی سوطنوں کے بارے میں اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سچائی میں صدق بیانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی پیچھے نہیں رہتی تھی جس کا جو مقام ہے جو عظمت ہے اس کو بیان کرتی تھی معزز ناظرین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے نکاح میں جب آئیں تو سوتیلی بیٹیاں بھی تھی رشتوں میں جب لبز سوتیلہ لگ جائے تو رشتوں کو ہینڈل کرنا اور نبانا بڑا مشکل ہوتا ہے نہ بچے اپنی سوتیلی ماں کو سگی ماں کے جیسا سمجھتے ہیں نہ سوتیلی ماں اپنی سوتیلی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کا درجہ دیتی ہے مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ کبھی ان بیٹیوں سے کوئی ناخشگوار تعلق ہوا ہو کوئی ناخشگوار واقعہ پیش آیا ہو بلکہ بڑی محبت اور اپنائیت کے ساتھ ان بیٹیوں کو رکھا اور ان بیٹیوں کا ذکر خیر ہمیشہ کرتی رہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول کی سب سے لادنی اور سب سے چھوٹی بیٹی ہیں ان کی فضیلت کی کئی روایتیں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں یہاں تک کہتی ہیں صحیح بخاری کی روایتیں کہ حضرت فاطمہ جب چلتی تھی ان کی چال ان کے چلنے کا جو انداز تھا وہ ہو بہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا تھا اسی طریقے سے اللہ کے رسول حضرت زینب اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب سے جو محبت کرتے تھے اس محبت کا تذکرہ بھی حضرت عائشہ کرتی ہیں حضرت زینب کی بیٹی اومامہ رسول اکرم کی نواسی اس کو اللہ کے رسول لے کر کے نماز پڑھتے تھے اپنے کندے پر سوار کر لیتے تھے ان محبتوں اور تعلق کا ذکر بھی حضرت عائشہ کرتی ہیں اسی طریقے سے حضرت حسن و حسین کی فضیلت میں بھی حضرت عائشہ سے روایتیں ملتی ہیں تو اس طریقے سے اپنی سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ بھی حضرت عائشہ کا جو رویہ تھا جو سلوک تھا وہ بلکل ماں کے جیسا تھا سگی ماں کے جیسا تھا محضر ناظرین حضرت عائشہ کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ جس کو اگر ہم سمجھیں اور تصور کریں واقعہ اف کہے غزوے بنی مستلق سے لوٹتے وقت راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قضائے حاجت کرنے کے لئے ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا وہ قضائے حاجت کرنے کے لئے گئیں جب واپس لوٹی تو اپنے گلے میں انہوں نے دیکھا کہ میرا ہار وہاں پہ چھوڑ گیا ہے وہ ہار کو واپس لینے کے لئے جب گئیں تو ادھر قافلے کی روانگی کا وقت آ گیا تھا روانہ ہونے لگا قافلہ اور جس حودج میں حضرت عائشہ سوار تھی اس کو اٹھانے والوں کو لگا چونکہ حضرت عائشہ کا وزن بہت کم تھا انہیں لگا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر موجود ہیں اور وہ بغیر حضرت عائشہ کو لیے اس حودج کو انہوں نے اونٹ پر رکھا اور آگے لے کر کے چلے گئے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہار لے کر کے واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا تو وہ وہیں پر آ کر کے لیٹ گئیں جہاں پر ان کا اونٹ بیٹھا تھا تاکہ تلاش کرنے والے آئیں تو ان کو صحیح جگہ پا لیں قافلے کے پیچھے حضرت صفوان بن معتل سولمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا کام تھا کہ اگر قافلے میں کوئی سامان چھوڑ جائے کوئی چیز چھوڑ جائے تو وہ اس کی نگرانی کریں اور اسے پہنچا دیں انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ قافلے میں نہیں جا سکیں اور وہاں رک گئی ہیں تو انہوں نے فوراً اور اپنے اونٹ کو بٹھا دیا تاکہ حضرت عائشہ اس کے اوپر سوار ہو جائے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی حضرت عائشہ اونٹ کے اوپر سوار ہوئیں حضرت صفوان نے اس اونٹ کی نگل کو پکڑا اور اس کو لے کر کے آئے قافلے میں جب یہ قافلے میں پہنچے تو جو منافقین تھے انہوں نے اس واقعے کو دوسرا رنگ دیا انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت صفوان کا نام بدنام کرنا شروع کر دیا کہ ان لوگوں نے غلط کام کیا ہے اور بڑی تیزی سے یہ پروپیگنڈا وہ لوگ کرنے لگے اور اس جھوٹی بات کو پھیلانے لگے جھوٹ جب پھیلتا ہے تو اکثر ہوتا ہے کہ کچھ صحیح اور سیدھے سادے قسم کے لوگ بھی اس میں گرپتار ہو جاتے ہیں جب یہ پروپیگنڈا منافقین نے اٹھایا تو اس پروپیگنڈے کا شکار کچھ مسلمان بھی ہو گئے اس میں تین نام ہمیں ملتے حدیث میں ایک تو حضرت حسان بن ثابت کا نام ملتا ہے ایک حضرت حمنا بن تجہش کا نام ملتا ہے اور ایک مستح بن اوساسا کا نام ملتا ہے یہ تین وہ ہستیاں تھی جو مسلمان تھے سچے پکے لیکن یہ لوگ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے حضرت عائشہ کو کچھ پتا نہیں تھا وہ آئیں جب گھر پہ تو ان کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کے سلوک میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا بس مجھے تھوڑا سا یہ لگا کہ اب اللہ کے رسول پہلے جیسی توجہ نہیں دے رہے میں بیمار تھی اللہ کے رسول میرے پاس آتے مجھ سے سلام کرتے اور کہتے کئی فتیقم کیا حال ہے بس اتنی بات کرتے ایک دن حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے حضرت مستح بن اوساسا کی ماں جو حضرت عائشہ کی خالہ بھی لگتی تھی ام مستح ان کے ساتھ جاری تھی راستے میں ایک جگہ حضرت ام مستح کا پیر فسلا تو انہوں نے اپنے بیٹے مستح کے حق میں بددعا کی کہ تائیسہ مستح مستح برباد ہو جائے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک ایسا صحابی جو غزوہ بدر میں شامل ہوا ہے جس نے ہجرت کی ہے آپ کا بیٹا ہے آپ اس کے حق میں بددعا کر رہی ہیں کہا کہ تجھے کچھ پتا نہیں ہے وہ کیا بول رہا ہے تیرے بارے میں کیسی کیسی باتیں پھیل رہی ہیں انہوں نے پورا واقعہ حضرت عائشہ کو سنایا حضرت عائشہ یہ سن کر کے بہت گمگین ہوئیں اور رونے لگیں اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے مائے کے جانا چاہتی ہوں جب مائے کے آئیں تو وہاں آ کر کے انہوں نے اپنی ماں سے ذکر کیا ام رومان سے ذکر کیا ماں نے کہا بیٹی جب کوئی بیوی اپنے شوہر کی نظر میں اونچہ مقام پا لیتی ہے خوبصورت بھی ہوتی ہے شوہر کی نظر میں عزت بھی پا لیتی ہے اور اس کی کئی سوطنیں بھی ہوتی ہیں تو اس کے خلاب طرح طرح کی پلاننگ ہوتی ہے تمہیں گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ادھر منافقین دن بدن اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے تھے اللہ کے رسول کو بہت تقلیب پہنچ رہی تھی ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے اور آپ نے کہا کہ میری بیوی کے بارے میں لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور ایسے آدمی کے ساتھ میری بیوی کا نام جوڑ رہے ہیں جس کے بارے میں میں صرف خیر کی بات جانتا ہوں بھلائی کی بات جانتا ہوں کون مجھے اس مسئبت پھیلانے والے سے نجات دے گا جو میرے اہل و آیال پر جھوٹا الزام لگاتا ہے کون اس سے مجھے نجات دے گا آپ کا اشارہ عبداللہ ابن عبئی کی طرف تھا جو منافقین کا سردار تھا اور اس فتنے میں سب سے آگے آگے تھا بہرحال اس مسئلے کو لے کر کے مدینہ کے انسار میں دو قبیلے تھے عوث اور خضرج تو یہ جو تھا عبداللہ ابن عبئی اس کا تعلق قبیلے عوث سے تھا تو اس مسئلے کو لے کر کے عوث اور خضرج میں کہاں سنی ہونے لگی اور آپس میں اختلاف بڑھنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریق کو تھنڈا کیا اور گھر چلے آئے اس مسئلے کو لے کر کے اللہ کے رسول نے حضرت علی سے بھی مشورہ مانگا حضرت زینب سے بھی مشورہ مانگا اللہ کے رسول نے حضرت بریرہ جو لونڈی تھی حضرت عائشہ کی ان سے بھی مشورہ مانگا اور حضرت عسامہ سے بھی مشورہ مانگا حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں تو یہ رائے دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی آپ دوسری بیویاں ہیں دوسرا نیکہ کر سکتے ہیں آپ ایک بیوی کو لے کر کے اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں آپ خادمہ کو بلالے لونڈی کو بلالے وہ سارے معاملے کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی حضرت عسامہ ابن زید سے جب اللہ کے رسول نے پوچھا انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی بیوی کے بارے میں جہاں تک جانتا ہوں بھلائی کی بات جانتا ہوں خیر کی بات جانتا ہوں بریرہ جو اللہ کے رسول کے گھر میں لونڈی کی حیثیت سے کام کرتی تھی حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں جانتی یہ ہے کہ تھوڑا سا لڑکپن کا تقاضی ہے کبھی کبھی وہ آٹا گونت کے رکھتی ہیں اور بکری آتی اور کھا جاتی ہے اور انہیں پتا نہیں چلتا ہے اس قسم کی غفلت میں نے دیکھی ہے باقی ان کے کیریکٹر اور کردار کے بارے میں میں بالکل پوزیٹی ہوں کوئی غلط بات میں نہیں پاتی ہوں حضرت زینب جو ایک سوتن تھی لیکن اس موقع پر بھی انہوں نے کہا کہ میں اپنے کانوں کو محفوظ رکھتی ہوں میں آئیشہ کے بارے میں یہی جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھی ہیں میں ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتی بہرحال یہ تمام باتیں سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے اپنے سسرال آئے حضرت عائشہ کے گھر پہ آئے اور آ کر کے آپ حضرت عائشہ کے پاس بیٹھیں اور کہا کہ اے آئیشہ بندہ اگر کوئی گناہ کر دے تو اللہ تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں مجھے پہنچی ہیں اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تعالی تمہاری بے گناہیں کو ثابت کر دے گا اور اگر تم نے واقعی میں کوئی غلطی کر لی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو اللہ معاف کر دے گا حضرت عائشہ کو بڑی تکلیف ہوئی اللہ کے رسول کے جملے سے ابھی تک وہ کہتی ہے میں رات رات بھر روتی تھی لیکن رسول کا یہ جملہ سننے کے بعد اور میری والدہ نے انکار کر دیا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کی بات کا جواب نہیں دے سکتے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی مجھے بہت زیادہ قرآن نہیں یاد تھا لیکن جتنا یاد تھا اس حصاب سے میں کھڑی ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھ چکی ہے اگر آج میں یہ کہہ دوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے میں بے گناہ ہوں اور میں سچ بول رہی ہوں لیکن کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے واقعی میں غلط کام کیا ہے جبکہ اللہ جانتا ہے میں بے گناہ ہوں لوگ فوراں میری بات کا یقین کر لیں گے آپ لوگ میری بات کا یقین کر لیں گے تو میں کچھ نہیں کہوں گے میں وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيرٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ میں صبر جمیل کروں گی میں بہترین صبر کروں گی اور میں اللہ سے مدد طلب کرتی ہوں ان تمام چیزوں پر جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اتنا کہنے کے بعد میں بیٹھ گئی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے چہرے پر وہ آثار نمائی ہوئے جو قرآن کی وہی نازل ہونے کے وقت نمائی ہوتے تھے پسینہ آپ کے پیشانی پر چمکنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کیفیت ختم ہوئی اللہ کے رسول نے خوش ہو کر کے کہا عائشہ مبارک ہو سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی اِنَّ الَّذِينَ جَاعُوا بِالْعِفْقِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ سے لے کر کے ٹوٹل دس آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ یہ عفق ہے یہ جھوٹ ہے یہ بہتان ہے یہ منافقوں کی شرارت ہے مومنوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بات سنتے ہی کہہ دیتے کہ یہ بالکل کھلا ہوا جھوٹ ہے اور اپنے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عائشہ کہتی میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوگی میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں پاک دامن ہوں میں بے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ میری بے گناہی کو ثابت کرے گا لیکن میرا اندازہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیا جائے گا لیکن مجھے یہ قدعان امید نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ میری برات میں قرآن کی آیتیں نازل کر دے گا جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو میرے والدین نے مجھ سے کہا میری ماں نے کہا میرے باپ نے کہا کہ اٹھ کر کے اللہ کے رسول کا شکریہ آدھا کرو تو میں نے ناز سے کہا کہ میں ان کا شکر آدھا کیوں کروں میں تو شکروع ذات کا آدھا کروں گی جس نے میری برات میں قرآن کی یہ آیتیں نازل کی تو میرے بھائیو معزز ناظرین و ناظرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ان کے کیریکٹر اور کردار کی جو بلندی ہے یہ واقعہ اس کے لئے اور عظیم الشان بن گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ایک اور آسانی امت کو ملی ایک اور غزوے کے موقع پر ان کا ہار گھم ہو گیا اور ہار کو تلاش کرنے میں دیر ہو گئی اور قافلہ کو وہاں رکنا پڑ گیا جب وہاں قافلہ رکا صبح فجر کا ٹائم تھا وضو کرنا ہے پانی نہیں تھا تو اس موقع پر تیمم کی آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا تو پاک مٹی سے تیمم کر لو تو حضرت عائشہ کے ساتھ جو پریشانی آئی ان کا ہار گم ہوا وہ ہار کا گم ہونا اور پریشانی کا نازل ہونا امت کے حق میں خیر کا سبب بن گیا اس لئے حضرت عسید ابن حضیر نے اس موقع پر کہا تھا کہ ماہی ابی اول برکتکم یا آلہ ابی بقر اے ابو بقر کے گھر والو یہ کوئی پہلی برکت تمہاری نہیں ہے تمہاری وجہ سے کئی بار ہم پر برکتوں کا نزول ہوا ہے یہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ معزز ناظرین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ان کے حجرے میں ہوا حضرت عائشہ خود کہتی ہے کہ اللہ کے رسول جب ہی دنیا سے گئے سموار کا دن تھا انہرے میں اور بین سحری و نحری میری گود میں سر رکھ کر کے اور اس حال میں کہ اللہ تعالی نے میرے تھوک کو اللہ کے رسول کے تھوک کے ساتھ ملا دیا تھا اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو اپنی اس محبوب بیوی کے گود میں سر رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں حضرت عائشہ کی اگر علم کی بات کریں ان کا علم کتنا تھا ان کے علم کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم رسول کے صحابہ کے اوپر جب بھی کسی مسئلے میں کوئی پریشانی آئی اور ہم نے حضرت آئیشہ سے رجوع کیا تو اس مسئلے کا حل ہم نے پا لیا حضرت مسروق تابعین میں سے ان سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت آئیشہ علم الفرائس کو جانتی تھی تو انہوں نے کہا میں نے بزرگ صحابہ کو دیکھا کہ فرائس کے مسائل وہ حضرت آئیشہ سے پوچھا کرتے تھے امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لو جمعہ علم عائشہ اگر حضرت آئیشہ کے علم کو امت کی تمام عورتوں کے علم کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے ملا دیا جائے تو حضرت آئیشہ کا جو علم ہے وہ تمام امت کی عورتوں کے علم سے زیادہ ہوگا معزز ناظرین حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی تھی کہ آپ نے ان سے محبت کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ سب سے زیادہ میں ان سے محبت کرتا ہوں چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں ایو ناس احبو علیک آپ نے فرمایا آئیشہ پھر پوچھا کہ مردوں میں کون ہے فرمایا آئیشہ کے والد حضرت آئیشہ وہ بیوی ہیں اللہ کے رسول کی جن کے اوپر حضرت جبرئیل نے سلام بھیجا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ جبرئیل تمہیں سلام کر رہے ہیں تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے سلام ہو اور اس کے بعد کہا اے اللہ کے رسول جبرئیل آپ کو نظر آتے مجھ کو نظر رہی آتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضل عائشہ دعال النسائی کہ فضل استرید علی سائر الطعام کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ویسے ہی ہے جیسے سرید کی فضیلت ہے تمام کھانوں پر تمام کھانے ایک طرف اور سرید ایک طرف ویسے ہی تمام عورتیں ایک طرف اور حضرت عائشہ ایک طرف ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب آئیں رخصتی کے وقت نو برس کی تھی اور نو برس وہ اللہ کے رسول کی زوجیت میں رہیں آپ کے حیات میں وہ رہیں جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی آپ کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ کے عمر اٹھارہ برس کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی سیتالیس برس تک حضرت عائشہ زندہ رہیں اور امت کی رہنمائی کرتی رہیں امت کے مسائل میں ان کو دین کی باتیں بتاتی رہیں ان کو اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناتی رہیں سن اٹھاون ہجری میں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عائشہ کا انتقال ہوا اور بقی کے قبرستان میں آپ مدفون ہیں آپ سے تقریباً بائیس سو حدیثیں روایت کی گئی ہیں جس میں بڑی اہم حدیثیں اور احکام کی حدیثیں ہیں اور اللہ کے رسول کی زندگی کے ان گوشوں کے تعلق سے حدیثیں ہیں جن کے بغیر ہم اللہ کے رسول کی صیرت اور اسلام کو نہیں سمجھ سکتے معزز ناظرین یہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کی مختصر جھلگیاں اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے اور رسول اکرم کی مزید بیویوں کے حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے رب العالمین سے دعا ہے ہمیں اللہ کے رسول کی بیویوں کے زندگیوں سے سیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہماری ماں و بہنوں کو بھی ان کے جیسا دین ایمان اور عمل سالح والا بنا دے آمین وآخر دعوانا سماج سے برائی مٹھانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی